شریف رنانک کے مہراج مندر میں جاندے نے پجاری و پادشاہ حکم کرے شریف رنانک سے مہراج ایک مندر میں جگہ ہے اس مندر میں چالی سال کو پجاری پوجا کرے ایک پجاری ہے انہیں ایک مورتی رکھی ہے داستی لوگ کٹھے ہندے نے مورتی دے درشن کروندے جڑے لوگ مایچ راہنوں سامب لیندے پھر مورتی اکے پڑھدہ کردے یہ چالی سالہ تو کردے شریف رنانک کے مہراج ایک مندر میں چلے گئے وہ مندر دا نام عجوی ہے عوم کار اشور دا مندر جدو تسی حضور صاحب تو جاؤ سو ڈیڑ سو میل دی ویت ہوتے وہ مندر ہوندے نرب دا ندید اکنڈے ہندوان دا بہت بڑا مندر ہے اٹھاٹ تیر تھا مچوں انہوں تیر تھمنی آدھے شریف رنانک کے مہراج چلے گئے تم مندر دی تحلیز اتبار کھلو گئے پجاری کی کردے دا سوی لوگ کھوندے نے مورتی دا پڑھدہ ہٹوندے درشن کروندے پھر پڑھدہ کردے یہ ہونو پجاری بہار بہار ویکھڑے دو بندے مندر دے بہار کھڑے نے نہ ایک اندر ہوندے نے نہ ایک جندے نے ایک کون نے تو پہر ہوند تک پندت ویخ دا گیا دو چھار پانچ پور لنگ گئے اور ایک دم میں سجن اندر نہیں آئے ایک کون نے تانک رنانک سے مہراج تے پائی مردانہ ایک بابا اکال روپ دجہ روابین مردانہ تے اخیر پھر پجاری نے پڑھدہ کی تا تو پہر ہوئی مورتی اکھے پڑھدہ کی تا انہیں لوگ ایک ایک دو دو کر کے مندر ویج آ رہے ہیں سن پجاری اٹھ کے مندر تو بار گیا دروچے دے جاکے پوشد ہے گرونانک سے مہراج تسین درشن نہیں کرنے اومکار اشور دے مورتی اومکار اشور دے پادشاہ نے جاکے جدو گرونانک سے مہراج تو پجاری پوشد ہے انہیں تسین درشن نہیں کرنے اومکار اشور دے گرونانک سے مہراج نے جواب دیتا پندے جی درشن بھی کر لانگے پر پیپ کا توڑے نہ کوئی ویچار کرنے پجاری نے سوچے چال یہاں سالنا تو آج تک کسے تو بندے نے نکیا پندے جی ویچار کرنی ہے پہلا بندہ آئے جیڑا درشن کرنے تو پہلا کہندہ ویچار کرنی ہے بڑا اوکھا ہوکے پجاری بولے کی ویچار کرنی ہے پھر انہیں تسین مہراج پھر بہت تینی آواز بھی تو بولے کہنے پندے جی ویچار کرنی ہے پر سارے اندھے سامنے نہیں اپنے الگ بیٹھ کے کرنی ہے اپنے سارے اندھے سامنے نہیں ویچار اپنے کلیانے کرنی ہے جدوں کہا نا اللہ کو بہت کلیانے ویچار کرنی ہے اب پجاری نے پر انہانک سے مہراج پر بکھیا بس اکھاں ملنی دیر سی اکدم پجاری دیا اکھاں چک گئیاں اوہ دے اندھوں کو آج آئی اوہ منہ آج تک کسے بندے نے ویچار کرنی نہیں کیا جیڑا تینوں کہیں دے نا کلیان بہت کے ویچار کرنی ہے انہیں تینوں بھاروں نہیں انہیں تینوں اندر تک ویکھ لیا تنوں کو پھر ہون تھوڑا تینی واج کہیں دا پھر رکو تھوڑی دے جیڑے لوگ مندر میں چاہ چکے سندھ کلن پجاری نے درشن پروائے تشاہ دیتا کل لوگ جلے گئے کجاری نے مندر دا درواجہ بند کر لیا کرو نانک سے مہراج تے مردان میں ہوں کہیں دا جی اندر آ جاؤ بلکل مورتی نے کوڑ لیا اندہ شری کرو نانک سے مہراج مندر دے اندر چلے گئے بندت نے درواجہ بند کرتا تے ہون پوچھتا ہے جی دسو کی کہیں دا سندھتا ہے جدو اپنے سامنے کوئی او بندہ آ جائے نا جیڑا توڑے بارے سب کچھ جاندہ ہو دے بندہ پڑا بھی بڑا ہو دے اندر چوک جاندی ہیں کیوں ہون او آگے جیڑا میں نو چنگی تنگی جاندی ہیں ہون او آگے جنہوں میرے بارے سب کچھ پتا ہے او دے سامنے اکڑھنکار اکڑھا کنیاں نہیں رہنیاں سر جو کہ جاندے ہیں پوچھاری آ چھوڑا نیمہ ہوکے سر جو کہا کے اکھا نیمیاں کرکے دسو جی کی کہنے پادشاہ نے کیا بیٹھ گیا ہوگا پوچھاری بیٹھ گیا ہون گروہ نانکہ مہرائی پوچھاری نکند نے پندہ جی جو تُسی چالیاں سلنا تو کر رہے ہو پاپ ہے جو تُسی چالیاں سلنا تو کر رہے ہو پاپ تُون خود ڈپ جانے ہیں یہ وچھارے پولے پالے لوگ بھی ڈپ جانگے کیوں لوگا نو تو کھیک رکھ دیں پتھر دیں موردی رب نہیں نہ تینوں رب دے درشن ہوئے ہیں نہ تُون کسے نو کرا سکنے ہیں لوگا نو پیٹا لہے جانے ہیں نہ تینوں رب ملے ہیں نہ انہوں لوگا نو ملے ہیں انہوں سچ کیوں نہیں دستا سرشتی نو پیدا کرنے والا اوانکار کوئی ہو رہے ہیں یہ مورتی نہیں رب اس مندر ویچ نہیں رب ہر مندے اندر ویچ بس ہے تم کیوں نہیں دستا کہ رب سارے اندر ویچ ہے پجاری چپ کر گیا حضور نے کہا کہ پاپ ہے پندجی تُسی دب جانے ہیں جنہ میں جباؤں گے یہ وچارے لوگ بھی پڑھ پڑھ اور ڈی ذمہ باری سچ دچندی ہے ہم پجاری نے جدوں گروہ نانک سہم مہرائے دے بول سنے تانم گروہ نانک سہم دے بول سن کے پجاری سن ہو گیا جی ڈی گل حضور نے کہی نا وہ گروہ گرن سہم مہرائے دی بانی ویچ آئی مندر ویچ بیٹھ کے پادشاہ نے ترکی بانی اچار دیں مندر نے اندر بہ کے گروہ نانک سہم مہرائے نے ترکی بانی اچار دیں وہ بانی دا نام رکھا رام قلی محلہ پہلا دکھنی اونکار نو سو انکٹی انگ پہ پادش شروع ہند ہے پادشاہ بولے اونکار مرمہ اتپات پات تھوڑی اونکار ہے جن کو کہلے اب مورتی تھوڑی اونکار اونکار پتہ کون کون ہے جنہیں سرشتی نوں برمہ نوں اکنی فرودان برمہ نوں پہلا تھی جاری دویخ رہا سے حضور پین اونکار برمہ انتباب اونکار کی یا جن چت اونکار سین جگب ہے اونکار بید نرم provinces پادشان اگلی گل پیر کہیں دے سن پنڈے کیا لکھو جنجالا نکرام نام گرمک گوپالا پنڈا جی جنجال نا لکھو اسی دب جانے ہے یہ چارے لوگ بھی دب جانے ہیں کینہ نو ساچ دسو نا پنڈا تو ہن تکھاں پاکے کہیں دے مہاراج کیا لیاں سالنا تو میں لوکہ نو لکے ہے مہاراج میں نو کوئی راپنی دسیا نام لوکہ نو کتھوں وہ خونہ سی مورتی وہ خوادنے یہ وچارے مڑ جانے گروہ نانک سے مہاراج میں کیا پنڈا جی پاپ انہوں پجاری بول لیا جی فرکے میں رب ملے ساتھ گروہ کی رب کے ہونے مل جائے گا تین پوڑن شد کرو پنڈا جی ہندے جی تین پوڑن ہندے ہندے اے اللہ سریر روکی پوڑن شد رکھو پنڈا جی تُس ہی سریر کا پوڑن مہلا کر لیا ہے عمر وڈی ہوئی ہے چالیس سال پجاری بنے ہو گئے اجے تک تیریاں اکھاں شد نہیں اجے تک تیری زبان وچ چھوٹ ہے اجے تک تیرے کنہ وچ مندیا استدسوندہ رس ہے پجاری تُو پجاری بھی ہیں تے بکاری سم نے سب کچھ کیا پنڈا تک کھاں پڑھ کے رو پیا مہاراج میرے بارے سب کو جان دے ہو کاننگر انہانک سے مہاراج دے چند نہیں کہا پادشاہ نے کہا نہیں بندہ جی اس طرح نہیں جنہیں پہنڈ شد کرو رب گھنے مڑھ مہاراج کے میں پادشاہ نے اگلی پنگتی کہیں سسے سب جگ سے جو پایا بندہ جی جیتوں تان شد ہو جائے گا کھانا پینا شد ہو جائے دیکھنا بولنا سننا شد ہو جائے پھر اس کے بعد مندی کہانی چلتے ہیں پندج جو چھوٹے من وے چلتے ہیں وہ لوگاں نو نہیں پتا پر رب نو سب کچھ پتا ہے وہ کٹ کٹ کے انتر کی جانت پلے بورے کی پیر مشانت ہونو پندج گئند ہے مہراج پھر میں نو آج رب بکھا دے ہو جدوں کو دا مند اندروں پر رہنا رو پہ مہراج میرے بارے سب کو جانتے ہیں کہ سچا سا سنگت جتن کے سدھیاں اکھاں بیچ اپنے 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 چھتے کر کے اترو آجان اپنے سمجھو مند تو پنا شروع ہو گئی بارلے پانی نل تن تو کٹا جاند ہے اندر دا اپنے چھتے کر کے اتخان چھن جو آجان من تو پجان دے پادشاہ نے کہا ہون آتم منڈل شد کرو تان مانت آتما شد ہو جائے رب مل پہن دے کول بٹھا کے گروہ نانک سے مہراج نے انہوں دیدہار کرائے سرت جڑ گئی اور دھرشن کر کے کہن دے ہی گروہ نانک سے میں نو اپنے نال لے چلو پادشاہ نے کہا نہیں پجاری جی رو اس مندر ویچ پجاری جی ایسے مندر ویچ رو گائیتری پڑو گیتہ پڑو تسی رب نو مل جاؤں گے پر کسے لوکہ نل تو کھا نہ کرو انہ لوکہ نو سچ رب دے نام نہ جوڑو نام تو بغیر پر ماتما نہیں وید قطیب کہو مات چوٹھے چوٹھا جو نو اچھا رہا ہے شرک نانک سے مہراج نے پجاری نو بہت بڑی جمع وریدتی بندہ جی تسی ہون لوکہ نو ترم سکھونے ترم بدلیا نہیں ترم سکھا ہے موسیقی